دو ہزار انیس کا الکشن ہوا تھا اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے آل انڈیا صدر ہمارے بیرشکر اسدود دین ویسی صاحب جو ہے مالے گاؤں کی صباح میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ مالے گاؤں میں کام کاج ہو وقاس ہو اور شہر کی ترقی اور شہر کے لوگوں کا سمادان ہو اس کے لیے مفتی صاحب کی میں ذمہ داری لیتا ہوں اور ہر دو مہینے پر مالے گاؤں آنے کی میں کوشش کروں گا ان کی طرف سے یہ بات تھی اتفاق تیئے کہ الکشن ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو مہا ماری تھی اور لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ رہا تقریباً دو سال تک رہا اور دو سال کے اس دو دھائی سال کے گیپ کی وجہ سے جو پروگرام ان کا تھا اس پروگرام میں یک سوئی نہیں رہی اور اس کے بعد جب سرکار بنی اور سرکار نے جو ہے کام کاج شروع کیا تو الحمدللہ ایک امیلے ہونے کی حیثیت سے جو بڑا کام ہونا چاہیے ان کاموں کی میں نے لائن لگائی اور اس کا فالو اپ لینا شروع کیا سب سے بڑا کام تو یہ تھا کہ مالے گاؤں کے لیے پانی کے پینے کا مسئلہ حل ہونا چاہیے مالے گاؤں کے اطراف میں جتنے شہر ہیں ان شہروں میں منمار کہو سٹانہ کہو ان علاقوں میں پانی کی تکلیف ہے بعض علاقوں میں آٹھ دن پر نل آتا ہے بعض علاقوں میں پندرہ دن پر نل آتا ہے بعض علاقوں میں مہینے بھر پر ایک مرتبہ پانی آتا ہے اور آج بھی منمار میں یہ تکلیف باقی ہے اس کے لیے ون فورٹی نائن کروڑ کا ایک پروگرام سرکار سے میں منظور کروایا جو تلوارا ڈیم سے لے کر کے مالے گاؤں فلٹر پلانٹ تک پانی کا پائپ لائن ہے پہلے 600 ایم ایم کی پائپ لائن تھی دو فٹ کی اب الحمدللہ 900 ایم ایم کی پائپ لائن ڈالی گئی ہے یعنی 3 فٹی پائپ لائن ڈالی گئی ہے جو مالے گاؤں فلٹر پلانٹ تک پانی لائے گی یہ جو پروگرام ہے یہ 19.5 کلومیٹر پانی کی پائپ لائن ہے اور اس میں شہر میں پانچ پانی کی ٹاکیا بنیں گی اور پورے شہر کے اندر 50 کلومیٹر گلی مہلے کے اندر پانی کی پائپ لائن ڈالے جائے گی تلوارا ڈین کو جیک ویل بنے گا اور 30 میٹر کا بیریج بنے گا ایک بڑا کام یہ ہوا دوسرا بڑا کام جو بائپاس ہے اس پہ جب سے بائپاس روڈ بنا ہے جب لوگ ڈاؤن تھا اس وقت جو ہے ہم نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ تعلقہ پولیس ٹیشن سے معلومات لی جائے کہ اس روڈ پر روڈ کراس کرنے کی وجہ سے کتنے حادثات ہوئے ہیں تو ان کی تعداد ساڑھے چار سو لوگوں کی جان گئی تھی جب سے یہ ہائیوے بنا ہے تو ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ اور شہروں میں جب بائپاس بنتا ہے تو فلائے اور بھی بنتا ہے انڈر پاس بھی بنتا ہے سرویس روڈ بھی تو یہ کام ہونا چاہیے ہم نے ناسک ہے بمبئی ہے اور دلی یہاں کی جو ہے ہائیوے آتھاریٹیز کو بلایا تھا اور ٹیرہ پھاٹے سے لے کے چالیس گاؤں پھاٹے تک ہم نے سروی کروایا تھا اور ایک سو پینسٹھ کروڑ روپیہ اس کے لیے منظور ہوا اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم لوگ اللہ کے بے پناہ شکر و گزار ہیں کہ یہ دونوں کام الحمدللہ جاری ہیں اور انشاءاللہ اپنے طور پر یہ فلائے ور بھی بنے گا انڈر پاس بھی بنے گا سرویس روڈ بھی بنے گا اور پانی کی پائپ لائن ساڑھے انیس کلومیٹر میں تقریباً آٹھ کلومیٹر کی پائپ لائن بن گئی ہے اور ایک بڑا کام اور ہونا ہے جس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس کا جی آر جس وقت نکلے گا اس وقت ہم لوگ پھر آپ کے سامنے آئیں گے ایک بڑا کام ہے سو کروڑ روپیے کے کام الحمدللہ اس شہر میں ہونے ہیں جو روڈ اور گٹر سے تعلق رکھتے ہیں تو جو مول بھوت سویدہ ہے بنیادی سہولیات ہیں اس کے لیے سرکار سے ہم الحمدللہ کوشش کر کے فنڈ لا رہے ہیں اور فنڈ مل رہا ہے اور کام ہو رہا ہے ہمارے قومی صدر بیرشتر حسدودی نوائیسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر دو مہینے پر میرا آنا ہوگا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے کرم سے اور اس کے بعد ہماری کوششوں سے جس میں پارٹی کے ورشتے لوگوں کی بھی شمولیت ہے ہم کو فنڈ مل رہا ہے اور کام ہو رہا ہے اسی وجہ سے بیرشتر حسدودی نوائیسی صاحب کا مالے گاؤں آنا نہیں ہوا اگر کام نہیں ہوتا تو فنڈ کے حصول کے لیے اور شہر والوں کو جو وعدہ کیا تھا انہیں اتمنان دلانے کے لیے بیرشتر حسدودی نوائیسی صاحب ضرور آتے لیکن جب ہم لوگوں کے کام سے وہ مطمئن ہے تو اس اتمنان کی وجہ سے ان کا آنا نہیں ہوا اور الحمدللہ جو وہ شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا جب یہ کام ہم کر کے دے رہے ہیں تو ہمارے کاموں سے مطمئن ہو کر کے انہیں سفر کی زہمت نہیں اٹھانی پڑی موسیقی موسیقی موسیقی